بھائی میرے بارے میں ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ میں نے کوئی مولانا فضل الرحمن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ علماء کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا یہ کر دیا جھوٹی پوسٹ ہے ایسی کوئی میں نے بات نہیں کیے سمجھتے ہو تو جب بھی کوئی ایسی پوسٹ دیکھا کروں نا نیچے لوگوں نے گالیاں دیوی ہوتی ہیں میں یہ سیاسی تفسریں پوسٹیں بنا بنا کے کرتا ہی نہیں ہوں آپ کو جس لیڈر سے عقیدت ہے آپ اس کو ووٹ دیں محبت کریں مجھ سے نہ پوچھیں لیکن میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی ہے اسی طرح میں نے یزید کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ جنتی ہے یہ بھی میرے خلاف جھوٹی پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ قسطنطینیہ میں چونکہ جہاد میں شریک ہوا تھا لہذا جنتی ہے تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو یہ غلط پوسٹ چلائی گئی ہے ٹویٹر پہ میرے نام سے فیک اکاؤنٹ بن کے لوگ وہ کر دیتے ہیں ایک نے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن مسلمانوں کے ہیرویں ان کو ووٹ دیں یہ بھی میں نے نہیں کہا تھا نہ میں نے ان کی مخالفت میں کچھ کہا ہے اور نہ میں نے ان کی حمایت میں کچھ کہا ہے سمجھتے ہو نجی محفلوں میں میں بات کرتا ہوں نجی محفلوں میں وہ تو اپنے دو سیاس لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ سیاسی تفسریں ہونے سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے اس میں ہم خاموشی ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی بھی وزیر آزم یا کوئی بھی صدر تو بہت اچھا کام ہو تو ہم اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں تو میں نے یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اچھی تقریر کی انہوں نے یہ والا کام اچھا کی بس اس سے زیادہ میرا تفسرہ بولو نہیں ہم کہتے ہیں بھئی کسی کی عقیدت میں اتنا آگے جاؤ کہ واپسی کا راستہ بھی رکھو اور کسی کی نفرت میں بھی اتنا آگے مت نکلو کہ واپسی کا آفشن آپ کے پاس ختم ہو جائے اعتدال بہت ضروری ہے سمستے ہو تو میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی ہے حضرت مولانا فضل رومان کے بارے میں اور نہ میں نے یزید کے بارے میں کوئی ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہے ایسا کچھ بھی میں نے نہیں کہا ہے